اسلام علیکم دوستو مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے سامنے ایک اور سنجیدہ ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں آپ جانتے ہوں گے چند دن پہلے پاکستان میں جیسے ایک موب کے دورہ ایک ٹیمپل پہ اٹیک کیا گیا تو میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور علامہ حاشمی زہیر کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ان کی ایک چھوڑی اسی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اسلام کے پسے منظر میں اگر ایسا کہیں ہو جاتا ہے تو کیا وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا اور اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا انشاءاللہ آپ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک بہت ویلیوبل انفارمیشن شیئر کی جائے گی اب ہم آگے ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیگراؤن بتا دیتا ہوں کہ وہاں کی ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں پنجاب کے ایک پروینس میں یعنی کہ پاکستان کا جو پنجاب ہے اس کے پروینس میں رہیم کھانیار ایک جگہ ہے اور جہاں بھوگ ٹاؤن ہے وہاں ایک مدرسہ ہے اس مدرسے میں ایک چھوٹے بچے نے لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ وہ پانی پینے گیا اور وہاں اس کو ایک نائب امام نے ڈانڈ دیا جس کی وجہ سے اس نے وہاں دھر کی وجہ سے وہاں مسجد میں پیشاپ کر دیا ہے باقی ایسی جو ڈیٹیلز ہیں تو وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ویڈیو ہے علامہ حاشمی زہیر صاحب کی جو ویڈیو ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں ایسے حالات میں کس چیز کی تبلیغ کرتا ہے رہیم یارحان کے اندر آپ نے سنا آگا بڑا افسوسناک واقعہ ہے دل سے اس کی مضمت بھی کرتے ہیں چند باتیں بھی کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں مسلمانوں کو بالعموم اور دینی قیادت کو بالخصوص اقلیتوں کے مذہبی جو عبادت خانے ہیں ان کے تحفظ کے لیے بعض ذابطہ طور پر عوامی ایویرنس بھی عوامی شعور کی بداری کی مہم بھی چلانی چاہیے میرے بھائیوں جیسا کہ علامہ حاشمی زہیر صاحب نے بتایا کہ جہاں اقلیتیں یعنی کے مائناٹی جہاں ہو وہاں ہمیں ان کے جو حقوق ہیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے اور آگے سنتے ہیں ہم نے مساک مدینہ ہی رکھ رہا ہوں آج کل یہی گفتگو ہے رسول اللہ نے تو یہودیوں کو بھی مدینہ کی ریاست کا ایک رکن تسلیم کر لیا تھا اگر کوئی پاکستان میں ہندو رہتا ہے تو کیا وہ پاکستانی نہیں ہے سو فیصد پاکستانی ہے اور دکھ اور افسوس ہے تاثب ہے یا تاثب کہیں یا جہالت کہہ لیں اور قرآن کی اس آیت کے کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات کے اوپر انگیز نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو عدل ہوا کرب لیتقوی عدل کرنا چاہیے یہی تقویے کے قریب ہے کیا ہو گیا جو ابھی تک ہماری حبر میں بات آئی ہے ہم اس کے زمن سے آپ کے والے کو آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں ایک بچہ ہندو ہے اس کو پیاس لگی ہے وہ مسلمانوں کی مسجد میں آگیا تو کونسی قیامت آگی میرے بھائیوں کونسی قیامت آگی اس کو تو پانی پلانا چاہیے آپ کے سامنے ہماری اس مسجد میں سینکڑوں لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عیسائی نے صرف اس بات کے پر اسلام کو قبول کیا تھا کہ آپ تیس دن جس طرح مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ کھاتا رہا ہے ہم نے آج تک اس کو کبھی نہیں روکا اور یہ ہماری عثبہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک عیسائی وفد آیا تھا رسول اللہ نے ان کی عبادت کا وقت ہوا انہوں نے کہا ہم عبادت کہاں پہ کریں یہاں پہ تو گرجہ نہیں بناوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کا دروازہ کھول دیا تھا کس کا مسجد النبوی کا کہ آؤ اس کے اندر آکے عبادت کر لو اسی مسجد کے اندر ایک بددو آیا تھا اس نے آکے غلطی سے پشاپ کر دیا تھا پشاپ کر دیا تھا تو رسول اللہ نے کہا تھا رک جاؤ اس کو مت مارو اس کو اپنے قضائے حاجت سے فارغ ہونے دو یہ ہندو بچایا اس نے پانی پیا مسجد کا جو محتمم تھا میں اس کو جاہل کہوں گا مجھے نہیں پتا وہ کس مسجد سے تعلق رکھتا جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمیں ایسا ایک ملتا ہے کہ اس ٹائم بھی ایک شخص نے مسجد میں پشاپ کر دیا تھا تو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جب روکنا چاہا تو انہوں نے کہا نہیں اسے مت روکو لیکن اس چھوٹے سے بچے اگر ایسا کر دیا تو اس کی وجہ سے کیا کچھ ہوا اگر میرے ہی بھی مسئلک نہ ہو وہ جاہل ہے اس نے اس کو دانٹنا شروع گیا اس بچے کا پشاپ نکل گیا اس نے مسجد کی توہین کا پرچا کروا دیا اس بچے کے اوپر اس بچے کی زمانت جاج نے لے لی اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے اور بینگ مسلم میں بھی اس چیز کو کنڈم کرتا ہوں کہ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہوئی ہے اس مولوی نے انگیر کر کے اس مندر کے اوپر حملہ کر دیا یہ سراسر دیاتی کی بات ہے یہ سراسر تاثب کی بات ہے کسی بھی نئے عبادت خانے کا بننا اسلامی شریعت میں اور مسئلہ ہے اور پہلے سے وجود جتنے بھی عبادت خانے ہیں چاہے غیر مسلموں کے ہوں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ہے اسلامی ریاست ہی کی نہیں ہے آپ مسلمانوں کی بھی ہے میری بھی ہے کہاں اسلام جیسے کہ آپ نے سنا تو یہ کتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ اگر ایسا انہوں نے اٹیک کیا اور ان ویڈیوز کو آپ دیکھ رہے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر ایسا ہوا یہ بلکل نہیں ہونا چاہیئے تھا اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے میرے مطابق ان لوگوں کو اس کے بارے میں پوچھ داش ہونی چاہیئے اور سزا بھی ہونی چاہیئے کہ کہ مسلمان کوئی ایسا نہیں تھا جو مولوی کو جا کے کہتا کہ اگر ایک بچے کو جاجنے رہابی کر دی ہے اگر بچے نے بالفرد ایک جان بوجھ کے بھی مسجد میں پشاپ کیا ہوتا اللہ کی قسم اس کی سزائی یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کی عبادت ہانے کے اوپر جا کے حملہ کر دیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے ہم کھلے دل سے مضمت کرتے ہیں اور اس معاملے کے اندر ہم پاکستان کی ریاست کو کہتے ہیں بلکل ہم کسی طرح بھی ایسے کسی مذہبی رہنما کا سپورٹ نہیں کریں گے جو تاثب اور جہالت کی ان بنیادوں کے اوپر اس طرح کی فضا کو پرموٹ کرے ہندو پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہیں عیسائی پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہیں ہم تو آپ کے سامنے پہلے یہ مقدمہ بھی رکھ چکے ہیں یہ بدبخت قادیانی مرتد اگر اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ لیں تو ہم ان کو بھی اقلیت ہوگے حقوق دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اپنے آپ کو جیسا کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں آپ نے سنی ہوں گی اور میں نے جب یہ سنا تو بڑا ہی افسوس ہوا کہ میں ان کو جائل ہی کہوں گا جنہوں نے ایسا کیا ہمیں بالکل اسلام ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور ہمیں تاریخ میں اور حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ملتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کس طرح تعلیم دی کہ تم کسی کے خدا کو کچھ مت کہو کیونکہ پلٹ کر جب وہ تمہارے حقیقی معبود کو کہیں گے اس لئے یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے اور بڑی ہی جہالت کی بات ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیئے تھا اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے اپنا احتجاج درج کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے کنڈیم کیا ہے میں آپ کے ساتھ سکرین شاٹ بھی شیئر کر رہا ہوں اب ہم آگے سنتے ہیں علامہ حاشمی زہیر صاحب کیا فرما رہے ہیں تو یہ برینڈ جو اپنے سارے لگائیں گے پھر یہ مرتد ہوں گے ہمارا تو یہ اتنا کھلا ننگا چٹا صاف ستھرا منہج ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہندووں کے مندر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ غلط ہے اس کے مجرموں کو بھی کلار واقعی سزا دینی چاہیے اور نفرت اور تاثب کی خدا اس طرح گرم نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ایک کمیونٹی کا کوئی بندہ جرم کار بھی لے بل فرض اس نے جرم کی ہے مان لگتے ہیں وہ مجرم ہی ہے تو کیا اس کی عبادت آنے کا کیا قصور ہے آپ کو ان کے ساتھ یہ بہت بڑی بات انہوں نے ہمارے تک پہنچائی ہے کہ یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مسلم امہ میں اس بات کو پھیلاؤ اور اسلام کی ان باتوں سے جو باہر امی جاتی ہے خراب امی جاتی ہے ہم اگر اپنے طریقے سے ایک پاسڈیو سینس لے کے ہم اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں اور آپ پاسڈیو سینس رکھ کے اس ویڈیو کو دیکھیں ایسا نہ سوچیں کہ بینگے مسلم میں کیسے اس چیز کی کنڈیم کر رہا ہوں ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا اسلام ہی یہ چیز سکھاتا ہے اور اگر ہمارے اسلام نے ہمارے نبی نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے تو ہمیں اس چیز کا بڑا ہی دھیان رکھنا چاہیے تو امید ہے آپ کے لئے یہ ویڈیو بڑا ہی فائدہ مند ہوا ہوگا اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اور باقی لوگوں تک تو شیئر کرنا ہے کیونکہ ہم ایک اسلام کا جو پازٹیو میسج ہے ہم اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور آپ اس میں میرا بھرپور ساتھ دیں گے ویڈیو دیکھنے کی لئے